اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو چلی آج میں بنانے والی ہوں عید سپیشل بریانی یخنی پلاغ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ بہت مزے کی بنے گی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ کل میں نے افطار پارٹی رکھی تھی گھر پہ بہت سارے مہمان آئے تھے اللہ نے بہت اچھا موقع دیا مہمانوں کی خدمت کرنے کا بس اس میں ایک دکت یہ ہو گئی کہ اتنا بولتے رہے کہ گلے کی آواز میری بلکل خراب ہو گئی چلی آپ اس کو مائنڈ مت کیجئے گا ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے رائس لیئے سیلہ رائس ہیں ون کیجی سیلہ رائس لیئے میں نے ان کو اچھے سے بہت واش کرنا ہے ان کا جو یہ سٹارٹ دیکھیں وائٹ سا نکلنا ہے اس کو بہت اچھے سے تین سے چار بار آپ واش کریے گا اور سب پانی ڈرین کر دیجئے گا پانی بلکل صاف ہو چکا ہے تو اب ٹو آورز کے لیے ان کو ہم سوک کر کے رگ دیں گے مسالے لے لیے ہیں یہ پتھر فول ہے جاویتری مشک دانا کالی ملچ چھوٹے الائچی جائفل زیرا سیاہ زیرا بڑی الائچی لانگ اور یہ دالچینی کا چھوٹا ٹکڑا ہے ایک انچ کا ٹکڑا لیا ہے میں نے مسالوں کو ڈرائی روست کریں گے پہلے مسالوں کو ڈرائی روست کر لیتے ہیں ابھی کچھ مسالے اور لینے ہمیں ابھی اس میں میں نے زیرا اور سیاہ زیرا نہیں ڈالایا کیونکہ یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں اور کالے ہونے لگیں گے تو یہ دیکھیں بڑی الائچی کو ہم بیس سے کرک کر کے اس کے سیٹس نکال کر ڈال رہے ہیں اور پہلے ہم بڑی الائچی کو کرک کریں گے پھر چھوٹی الائچی بھی اسی طرح کرک کر سیٹس نکال کر ڈال لیں گے اور ڈرائی روست کر لیں گے اچھے سے صرف ان کو دو منٹ کے لیے ڈرائی روست کرنا ہے اب ہم زیرا بھی ڈال دے رہے ہیں اور یہ جو چھلکیں ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے نکال لیں گے ابھی فرائی ہونے کے بعد روست ہو جائیں اس کے بعد آپ کو نکالنا ہے تو فرنس اس کے پہلے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑیانی کی ریسپی شیئر کر چکھوں ہوں اگر آپ نے نہ دیکھی ہو ریسپی تو آپ ضرور دیکھئے یہ ویسے اس اید سپیشل ہے تو یہ جو ہم نے مسالے روست کی ان کا ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے ابھی ہم نے لیا ہے لہسن 15 سے 20 کا لیا 4 سے 5 ہرے ملچے لیا ہے ان کو بھی ہم گرائنڈر میں ڈال کر پیسٹ بنائیں گے یہ جنجر کے 3 انچ کا ٹکڑا تھا اس کو بھی ہم نے چھوٹا کر کے پیسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں پیسٹ ہو چکا ہے بن چکا ہے ہمارا اب اس پیسٹ کو ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹی سپون وائٹ سالٹ اور اس کے بعد 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ڈال دیں گے ویسے بیلیانی میں پیلی ملچے پڑتی ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھی تو میں نے ریڈ والی ہی ڈالیں کوئی فرق نہیں آتا ہے یہ چار میں نے میڈیم سائز کے آنین لے لی ہیں ان کو اچھے سے فائن چاپ کرنا ہے آنین کو رفلی چاپ مت کریے گا فائن چاپ ہی کرنا ہے آپ کو تو اب آپ ایک پین لے لیجے اس کو چاپ کرنے کے بعد پین لے لیجے اس میں آئل ڈال دیجے 300 مل آئل آپ کو لینا ہے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنا ٹیسٹ کے اکارڈنگ تو جو آنین ہم نے چاپ کیا تھا اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن میں نے 1 کج ہی لیا ہے تو یہ دیکھیں آنین اچھے سے فرائی ہو رہا ہے تو آنین میں ہلکا سا کلار آنے دیں گے لائٹ گولڈن ہونے دیں گے زیادہ ڈارک نہیں کریں گے لائٹ گولڈن ہونے کے بعد ہاف آنین آپ نکال لیجے یعنی آدھا آنین آپ باہر نکال لیجے ایک پلیٹ میں اور آدھا اسی میں رہنے دیجے تو اس طرح سے آپ کا جو چکنہ بھی آپ اس میں ڈالیں گے تو اس میں بھی ٹیسٹ بہت اچھا آنین کا آ جائے گا تو یہ ہم نے دو بے لیف ڈال دی ہیں اب اس میں سارا آنین جو ہم نے چکن لیا تھا واش کر لیا تھا جسے اس میں ڈال دیا ہے تو فرنڈز چکن ڈالنے کے ٹائم آپ کو فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے کیونکہ ابھی ہمارا آنین اس میں کافی سارا باقی ہے تو وہ نیچے سے جلنے لگے گا تو اب ایک بڑا پوٹ لے لیتے ہیں اس میں ہم نے 5 لٹر کے اپروکس پانی ڈالا ہے 3 بے لیف ڈال دیے ہیں سالٹ اب ڈال دے رہے ہیں 5 ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے اور جو ہم نے الائچی کے چھلکے نکالے تھو وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں 3 لانگ ڈال دی ہیں 10 سے 12 کالی ملچیں ڈال دی ہیں اب اس چکن میں ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا جنجر گارلک کا اور درچلی اور سالٹ کا وہ ہم ڈال دیں گے اس میں اور اچھے سے فرائے کریں گے روائی سمل آپ کے نکل جانی چاہیے یہ اس میں ہم نے تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے آپ اگر کوئی بھی ڈیش بنا رہے ہو تو اس میں اگر آپ نے انین کا یوز کیا ہے یا جنجر گارلک کا یوز کیا ہے تو اس میں روائی سمل نکل جانی چاہیے تو یہ دیکھیں ہم نے جو پاورڈر مسالے بنایا تھے تیار کیا تھا ٹوٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جس سے کہ ہمارے چکن میں بھی بہت اچھی سی ایروما آ جائے گی تو یہ دیکھیں چاوال سوک ہو چکے ہیں رائس ہمارے اور مڑ رہے ہیں ٹوٹ نہیں رہے ہیں تو اب ہم یہ پانی بھی ادھر بوائل ہو چکا ہے اس میں ہم سارے رائس سوک ٹرین کر کے ان کا پانی نکال کے ڈال دیں گے اس میں اس کھولتے ہوئے پانی میں ہم نے ڈال دیا ہے اب جو گرین چلی ہم نے پانچ سے ساتھ اور لی ہیں اس میں بیس سے توڑ کر ڈال دیں گے تو اس سے آپ کا پانی میں بھی تھوڑا ٹیسٹ آ جائے گا اور رائس میں ہلکا سا کڑوا پانا جائے گا تو بوائل وارٹر میں ڈالنے کے بعد میں نے لیڈ لگا دی تھی تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد اوپن کر کے ان کو چلاتے رہنا ہے اور رائس آپ کے سیونٹی پرسنٹ کوک ہو جانے چاہیے تو یہ دیکھیں ہلکے سوفٹ ہو چکے ہیں سیونٹی پرسنٹ یہ کوک ہو چکے ہیں تو اب ان کا پانی ہم نے ڈرین کر دیا ہے اس طرح سے ہو گئے ہیں اور یہ ہم نے یخنی جو تیار کی ہے اس کا اوپر کا آئل ایک بال میں نکال لیں گے اور جو مسالہ بچا تھا اس میں آپ پھر سے ڈال دیں گے اور تھوڑا بھی بچا ہوا ہے یہ رائس ہم باہر نکال لیں گے آدھے رائس نکال لیں پورے نہیں نکال لیں آپ کو آدھے رائس آپ باہر نکال لیجئے اب اس میں چکن سارا ہم پلٹ دیں گے اس کے بعد یہ لیئر والی بریانی بن لیے نا تو اس لئے آدھا رائس باہر نکالا ہے اب اس پون کی ہلپ سے سارا چکن فیلا دیں گے اس کے بعد جو ہم نے رائس باہر نکالے تھے ان کی بھی لیئر لگا دیں گے ابھی پورا پروسس ہو جانے دیجئے اس کے بعد فلیم کون کریے گا ابھی آپ کو فلیم کو آف ہی رکھنا ہے اب یہ جو ہم نے انین نکالنا تھا اس کو بھی ہم سپریٹ کر دیں گے اس طرح سے فیلا دیں گے پورے رائس پہ اور جو ہم نے یہ مسالہ پاورڈر بچا ہوا تھا اس کو بھی سپرنگ کل کر دیں گے اب جو آئل ہم نے نکالا تھا اس کو ہم سائڈوں سے اس طرح سے ڈال دیں گے اب یہ فوڈ کلر ہم نے ایک چمج میں کیوڑا وارٹر لے کر اس میں گیلا کر لیا اور یہ فوڈ کلر ہم اس میں ڈال دیں گے تین جگہ پہ ہم نے ڈالا ہے کلر اچھا آئے گا اب ایک گیلا کپڑا لگا کر آپ اس طرح سے لگا دیجئے لڈ دس منٹ کے بعد ہم نے لڈ کھول کر چیک کیا تو ہماری بریانی بلکل ریڈی ہے اور بلکل ہی پرفیکٹ ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل پرفیکٹ ریسپی تیار ہوئی ہے بریانی بلکل اچھی تیار ہوئی ہے بریانی اچھی بننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے رائس ٹوٹیں بھی نہیں اور سوفٹ بھی ہو جائیں اور پورے مسالوں کی سمیل اچھے سے رائس میں اور گوشت میں آ جائے تو آپ نے ایک سٹیپ نہیں دیکھا ہے جو میں دکھا نہیں پائیوں ویڈیو میں آپ کو مطلب جب آپ نے کپڑا لگا کر لیڈ لگائی تھی تو اس ٹائم پہ آپ کو صرف ٹو مینٹس کے لیے فلیم کو ہائی رکھنا ہے اور اس کے بعد سات مینٹ تک آپ کو لو فلیم پر بلکل ہی لو فلیم پر بریانی کو دم پہ آنے دینا ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے اس کو سرپ کر لیا ہے رائتے اور سیلڈ کے ساتھ بہت اچھی تیار ہوئی ہے تو آپ ٹرائز ضرور کریں عید پر چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک لیے اللہ حافظ شکریہ